جی دوستو ونس اگن ویلکم بیک ایڈ نیشنل سکولر آئی کی اس ویڈیو آپ سے ڈسسریں گے ایک سکیم کے بارے میں یہ جی یونیورسٹی آب محمدیہ یوگی اگارتہ کے نام پر کچھ لوگ سکیم کر رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے جی سیلیکشن لیسٹ سینڈ کریں گے کہ آپ سکولرشپ کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک فیک انٹرویو کنڈکٹ کریں گے دن آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی کچھ ریکوئرمنٹس ہیں یہ آپ نے فی پی کرنی ہے اس کے بعد سکولرشپ میں باقی ساری چیزیں کور کر رہے ہیں جبکہ کتاز اور ویزے کی جو فیس ہے وہ کور نہیں کر رہے اس کی بھی آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ ہمیں پی کریں اور ویزے کے لیے جو انہوں نے ٹائم پیریڈ کہا ہوا ہے اٹھائیس دنوں کا کہا ہوا کہ اٹھائیس دنوں میں آپ کو آپ کا ویزا ملے گا جبکہ ویزا میکسیمم دو ویک لیتا ہے ایشو ہونے میں سو یہ سارے فیک پروسس کر رہے ہیں جبکہ اس سکولرشپ پہ آتے ہوئے زیرو چارج ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی یونیورسٹی کی فیس نہیں ہوتی اس کے بعد ویزا اور کتاز بھی میکسیمم یونیورسٹی جو ہیں سکولرشپ والی وہ کور کرتی ہیں یہ تو ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس میل سے یہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں میل کا پیٹرن کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں اس کے بعد کس طرح یہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں جس ساری چیزیں انڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ اس قسم کے سکیم سے بچے رہیں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جی تو دوستو یہ ان کی طرف سے پہلی میل ریسیو ہوتی ہے یہ سبجیکٹ ہے کس میل سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیٹ آز محمدیہ نیتی کورن اٹھ دہ ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام نیتی کورن اس کا نام ہے اور اٹھ دہ ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام اس سے پتہ چل رہا ہے یہ کسی انسٹیٹیوٹ کی میل نہیں ہے یہ کسی نے کھل سے جنریٹ کی ہوئی ہے انسٹیٹیوٹ کے سٹوڈنٹس کی میل ایسی نہیں ہوتی میں یویٹی میں تھا تو میری یویٹی کی میل تھی یویٹی ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے تھی اور ابھی یو آئی میں ہوں تو یو آئی ڈاٹ ایڈی ڈاٹ آئی ڈی ہے کسی انسٹیٹیوٹ کی تو دور ایسی سٹوڈنٹ کی بھی نہیں ہوتی جو انسٹیٹیوٹ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے یہ ان کی میل نہیں ہے میں ان کی اریجنل میل نکالی ہوئی ہے وہ آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں اس میل میں کیا کیا انہوں نے منشن کی ہوئے ایک تو انہوں نے لنک اٹیچ کی ہوئے گوگل فارم کا جو بھی نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ سممیٹ کریں اس کے بعد سکولشپ کا منشن کی ہوئے دیکھتے ہیں کیا ہے جی 4 years of tuition fee covered hostel accommodation for 4 years AC room with free electricity Wi-Fi and water اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں free health insurance free pick up and drop off service from the hostel to campus monthly allowance 5 million IDR جبکہ 5 million صرف KNB کا ہوتا ہے اس کا 1.75 million ہے just stipend اس کے بعد یہ ہے ticket to come to indonesia and return to your home country سو جی یہ چیزیں دیکھو اس نے ساری منشن کی ہوئے سوائے ویزے fee اور کتاس کے یہ اس نے نیچے منشن بھی کی ہوئے ویزا and کتاس expenses there are responsibility of the student all the expenses will be covered by the university یہ دو جو ہیں یہ آپ نے خود سے pay کرنے ہیں pay نہیں کرنے یہ صرف انہوں نے آپ سے بٹورنے ہیں اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں یہ انہوں نے ساتھ نیچے ایک prospectus اس کے scholarship and study کے major جو جو ہیں وہ mention کی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ جی prospectus آگئے یہ انہوں نے originally جو اس کو send ہوئے ہوں گے اس نے attach اور یہ آگے scholarship کے benefits اس نے attach کی ہوئے ہیں اس کے بعد next mail دیکھ لیتے ہیں ان کی یہ جی next mail جو receive ہوئی تھی وہ interview related required for missing documents and interview schedule confirmation اب اس نے missing documents کا بھی پوچھ لیا اس میں اور اس میں آپ سے وہ schedule کا پوچھ رہا ہے student سے وہ schedule کا پوچھ رہا کہ آپ کس time میں available جبکہ university ایسا کبھی بھی نہیں کرتی آپ کو ایک schedule mention کر دیا جاتا ہے آپ پہ available ہیں تو آپ interview دیتے ہیں otherwise آپ mail کرتے ہیں کہ میرا interview schedule کیا جائے ادھر اس نے کیا لکھا ہوئی ہے april 70 or april 80 آپ کس date کو available ہیں اپنے interview کے لیے اس کے بعد next دیکھتے ہیں ادھر اس نے complete list دی ہوئی ہے students کی جو جو سیلیکٹ ہوئے ہیں confirmation of in the applicant list کے آپ کا نام applicants میں ہے چیک کر لیں جی یہ نام چیک کیجئے کس کنٹری سے لوگ ہیں یوکی پاکستان سپین چائنہ رشیہ میکسیکو اس کے بعد سعودی عربی آرجنٹینہ پرتگال بنگلہ دیش اٹلی نائجیریا انڈیا جرمنی ایران برازیل ایجپٹ فرانس جپان یوکرین تھائی لینگ ویتنا ملیشیا ساؤتھ کوریا ویتنا پاکستان اس نے کوئی کنٹری بھی میس نہیں کیا تاکہ بچہ سکارلشپ سے پیچھے نہ آٹے یوکی سپین پرتگال اس نے کوئی ملک نہیں چھوڑا جرمنی تک وہ لے آیا سو جی نیکس دیکھتے ہیں کیا میل ہمیج ریسی ہوئی انٹرویو محمدی انڈونیشیا جی اس میں اس نے لنک دیا ہو ہے کہ اس لنک کا انٹرویو ہوگا اور انٹرویو کے ٹائم پر اس نے دوبارہ زوم کا لنک سنڈ کیا ہے کہ اس پہ آپ میٹنگ جوائن کریں سو جی نیکس دیکھ لیتے ہیں کامیلیشن سکولرشپ ایکسیپ ایکسیپ ہو چکی ہے اب یہ جو اس نے کانٹنٹ لکھا ہوا ہے یہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی ایرے گھر اکی لکھا ہوا ہے یہ کسی بھی انسٹیٹویٹ کی طرف سے میل نہیں لکھی گئی سو اس میں اس نے دو ڈاکومنٹ سٹیچ کی ہو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اب جی یہ پاتھ یہ فالو کر رہے ہیں اپلائی اینڈ ویٹ فار دا انٹرویو اب جو انٹرویو ہوا تھا اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں لڑکے نے بتا یا ہے کہ انٹرویو میں دو بندے تھے ایک تو کوائڈنیٹر تھا اس نے اپنے مو وغیرہ دکھائی نہیں وہ صرف کوائڈنیٹر تھا اس نے میسج کیا ہے کہ آپ جوائن کیا ہے تو اس نے کہا ہے 40 منٹ تک آپ ویٹ کریں اب باری آئی ہے تو اس نے صرف جوائن کروا دیا تو اب ادھر کیا ہوا ہے ایک لڑکی تھی اس لڑکی نے بھی نکاب پہنا ہوا تھا اور انڈونیشن اس کا ایکسینٹ تھا تو انڈونیشن ایکسینٹ میں بول رہی تھی اور اس نے انٹرویو کیا ہے وہ بھی سمپل سا جی آپ ادھر کیوں آنا چاہتے ہیں اپنا سٹیڈی بیکگرون بتائیں اس طرح اس نے چند ایک سوال کی تھے یہ اس لڑکے کے ورڈز ہیں اس کے بعد جی آن لائن اگزام ہوا ہی نہیں تھا اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے جبکہ یونیورسٹی کی کوئی فی نہیں ہوتی ادھر انڈونیشیا میں اس کے بعد سکیجول فلائٹ کرنی ہے اس کے بعد کمپلیٹ آف پیمنٹ ادھر اس نے آپ ویزا اور اتاس کے آپ سے پیسے مانگنے ہیں اور ویزا آپ کا 28 دنوں میں آپ کو ملے گا جبکہ ویزا مل جاتا ہے ساس سے 14 دنوں میں آپ کو مل جاتا ہے ویزا سو یہ سارا فیک سسٹم ہے جی اس کے بعد نیشنل سٹیڈیز سو ادھر انہیں ایگریمنٹ لیا ہوا کہ اس کے لیے آپ کی کیا جی پی ہونا چاہیے کیا ریکوائرمنٹ سائن کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ایگریمنٹ آپ نے سائن کرنا ہے نیچے ادھر سائن کر کے آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے جی انہوں نے جو ڈاکومنٹ ان کو سینڈ ہوئے ہوں گے وہ ہی فارویڈ کی ہو ہیں کیونکہ سٹیم پر بھی اصلی لگائی ہی ہیں سو نیکسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی اوریجنل میل کی افیشل ویب سائٹ ہے اور نیچے ان کی افیشل میل دی ہوئی ہے وہ یہ ہے ان کے انٹرنیشنل آفیس سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے انڈ پہ دیکھ لیں .ac.id لکھا ہوا ہے اور اس طرح کی آپ کوئی بھی میل ریسیو ہوتی ہے کسی قسم کا بھی سکیم ہوتا ہے تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں انٹرنیشنل آفیس پہ جائیں اور ان کی میل اور ادھر ان نے سٹوڈنٹ ایڈمیشن ویٹس اپ کی آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے جا کریں کہ آیا یہ آپ نے ایڈمیشن لیٹر بھیجا ہے یہ اوژیجنل ہے یا کوئی سکیم گئر ہے جی تو یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیل ان سکیم کی جو یونیورسٹی ٹاس محمدیہ یگارتہ کے نام پہ ایک سکیم کر رہے ہیں بچوں کو میلز کر رہے ہیں ان کے ایڈمیشن کے ریلیٹیل اور ان سے پیسے لے رہے ہیں یونیورسٹی کے نام پہ ویزا کے نام پہ اور کتاس کے نام پہ سو بی ایسی کسی بھی بندے کو پیسے سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے یونیورسٹی کی میل چیک کریں اور اس میل کو ویریفائی کریں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جو لکھی ہوئی ہے میل اس کے ساتھ اس کے بعد آپ پرسیجر فالو اپ کریں آپ یونیورسٹی کی جو میل دی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ ان کو میل کر کر کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مجھے بیجا ہوا ہے ریکمین ڈیشن آیا یہ آپ کی طرف سے آیا یا سکیمر کی طرف سے کیونکہ میل میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ بھی ایکسٹر لگانے سے میل چینج ہو جاتی ہے میل بلکو بلکو گھر سے دیکھیں اس کے بعد فالو آپ کریں آپ کو انیسٹیننگ ہو گئی ہو گئی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو آپ نے بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ